ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز سٹوڈیو میں خوش شامدید میں ہوں آپ کا میز بان جی ایم شاہ نیوز راؤنڈ اپ کا آغاز کرتے ہیں بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے ہیں کہ انفرمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی پنجاب کے زیر احتمام دو ہزار اٹھارہ میں داخلوں کے لیے اوپن ہاؤس کا انعقاد کیا گیا اس کو عرفہ سوفٹے ٹیکنالوجی پارک میں مناقض کیا گیا جہاں طلبہ و طالبات اور ان کے والدین کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس حوالے سے آئی ٹی او پنجاب کی ڈیریکٹر اکڈیمکس فرزانہ شاہد کا کہنا تھا کہ آئی ٹی او کا مقصد ملازمت تلاش کرنے والے نہیں بلکہ ملازمتیں مہیا کرنے والے پیدا کرنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ آئی ٹی او کا مقصد سماجی سوالات پر تحقیق اور ان کے ٹیکنالوجی پر مبنی حل فراہم کرنا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یورپین ماہرین نے ایک ایسا میٹیریل تیار کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے کپڑے داغوں سے محفوظ رہیں گے اس میٹیریل کو کپڑوں پر استعمال کیا جاتا ہے جس کے بعد کپڑے تیل پانی اور دوسری اشیاء وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں اس کو الٹرا ایور ڈرائے کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اور اب بولٹن کے آخر میں آپ کو بتاتے ہیں کہ ماہرین نے مساج کرنے والا ایک روبوٹ تیار کیا ہے اس روبوٹ کی سب سے خاص بات اس کے بازو ہیں جن کو انسانی ہاتھ کی ہتھیلی اور انگوٹے سے متاثر ہو کر ڈیزائن کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں منسلک کیے گئے جدید سینسرز آپ کے مسلس کو آرام پہنچانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کو ایمادہ مساج روبوٹ کے نام سے منصوب کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ایم آئی ٹی ٹیکنالوجی ریویو پاکستان کے نیوز اسٹوڈیو سے اپنے میزبان جی ایم شاہ کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان